وَإِنَّ اللَّهَ لَعْفُوُ الْغَفُورُ فَتَحْرِعُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْرِ أَن يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ تُوعَضُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيمٌ اور جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں پھر اپنے قول سے وجو کر لیں تو ان کو ہم بستر ہونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ضرور ہے مومنوں اس حکم سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور جو کوئی تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصْيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَإِضْعَامُ سِكِّينَ مِسْكِينَا ذَلِكَ لِتُؤْنِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ جس کو غلام نہ ملے وہ مجامیت سے پہلے متواتف دو مہینے کے روزے رکھیں جس کو اس کا بھی مقدور نہ ہو اسے ساٹھ موتاجوں کو کھانا کھلانا چاہیے یہ حکم اس لیے ہے کہ تم اللہ اور رسول کے فرما بردار ہو جاؤ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور ناماننے والوں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے ان اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور اس کے لیے درد دینے والا عذاب ہے اور اس کے لیے دیوانا چاہیے اور اس کے لیے دیوانا چاہیے احمد کرتے ہیں وہ اسی طرح ضلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ضلیل کیے گئے تھے اور ہم نے صاف اور صحیح آیتیں نازل کر دی ہیں جو نہیں مانتے ان کو زلد کا عذاب ہوگا جس دن اللہ ہم سب کو جناہ اٹھائے گا تو جو کام وہ کرتے رہے ان کو جتائے گا اللہ کو وہ سب کام یاد ہیں اور یہ ان کو بھول گئے ہیں اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے الم تر ان اللہ يعلم ما فی السماوات وما فی الارد ما يكون من نجوہ ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر لا ادنى من ذلك لا مشورہ نہیں ہوتا مگر وہ ان میں چوتھا ہوتا ہے اور نہ کہیں پانچ کا مگر وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے اور نہ اس سے کم یا زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے پھر جو کام یہ کرتے رہے ہیں قیامت کے دن وہ ایک ایک ان کو بتائے گا بے شک اللہ ہر چیز سے باتے ہیں الم تر الى الذین نهو عن النجوہ ثم يعودون لما نهو عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهِ وَيَكُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُونَ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَا فَبِكْسَ الْمَصِيرِ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو سربوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا پھر جس کام سے منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگے اور یہ تو گناہ اور ظلم اور رسولِ خدا کی نافرمانی کی سربوشیاں کرتے ہیں اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو جس قلمے سے اللہ نے تم کو دعا نہیں دی اس سے تمہیں دعا دیتے ہیں اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعی پیغمبر ہیں تو جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں اس کی سزا کیوں نہیں دیتا اے پیغمبر ان کو دوزہ ہی کی سزا کافی ہے یہ اسی میں داخل ہوں گے اور وہ بری جگہ ہے یا اے ایوہ الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجعوا بالإثم والردوان ومعصیت الرسول و تناجعوا بالبلع والتقوا واتقوا اللہ الذین مومنوں جب تم آپس میں سرگوشیاں کرنے لگو تو گناہ اور زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی باتیں نہ کرنا بلکہ نیکوکاری اور پرہزگاری کی باتیں کرنا اور اخلاح سے جس کے سامنے جمع کیے جاؤگے ڈرتے رہنا ان من نجوع من الشیطان لیحزن الذین آمنوا و ليس بضاریم شیئاً الا بِإذنِ اللہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّنِ الْمُؤْمِنُونَ گافروں کی سرگوشیاں تو شیطان کی حرکات سے ہیں اور جو اس لئے کی جاتی ہیں کہ مومن ان سے غمگاتی ہیں مگر اللہ وَإِنَّ اللَّهَ لَعْفُوُ الْغَفُوبُ جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں کو ماں کہہ دیتے ہیں وہ ان کی ماں نہیں ہو جاتی ان کی ماں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے بے شک وہ ناما قول اور جھوٹی بات کہتے ہیں اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ مِنْ مِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَا اور جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں پھر اپنے قول سے لجو کر لیں تو ان کو ہم بستر ہونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ضرور ہے مومنوں اس حکم سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصْيَامُ شَهْرَئِنِ مُتَتَابِعَا دیوارَ دیوار Myth موسیقا موسیقا